بھی موجود ہیں اور جتنے لوگ اس وقت آوڈینس میں ہیں پاکستان میں بیٹھے دیکھ رہے ہیں پاکستان سے باہر بیٹھے ہمیں دیکھے جا رہا ہے آئیے مل کر چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں اتحاد رمضان میں اس زیارت کو کرتے ہیں زیارت جی میں چاہ رہا تھا کہ اس منظر سے اس مقام سے میں آپ کو حضرت عیوہ علیہ السلام کا قصہ بتاؤں اور جن کو پتہ ہیں کوئی یاد دلاؤں اس سے پہلے کہ ہم وہاں جائیں حضرت عیوہ علیہ السلام ہمارے پیغمبر تھے علاقے پیغمبر تھے اور بہت چہیتے تھے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نوازا بہت ان کو مال دیا بہت ان کو طاقت دی اور رمضان کے مہینے کے حوالے سے ان کے لئے یہ بہت ضروری پیغام ہے کہ ہم حضرت عیوہ علیہ السلام کو یاد ضرور کریں بارہا کریں اور وہ اس لیے کیونکہ یہ بہت دیالو تھے بہت لوگوں کی مدد کرتے تھے ہم لوگ مہینے میں شروع میں زکاة اپنا کیلکلیٹ کرتے ہیں پھر سال بھی زکاة ضرور دیتے ہیں ان کا تھا کہ جو بھی نظر آئے اس کی مدد کریں ایک واقعہ ہے ج جس میں وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک کوئی ضعیف ملا اور اس کی کسی نے مدد نہیں کیوئی تھی تو انہیں اپنے بچوں کو بلایا جن سے ان کو بہت محبت تھی اور ان کو ڈانٹا کہ بھئی ان کی مدد کیوں نہیں کی تم لوگوں نہیں جب تک میں نے تم لوگوں کو کہا ہوا ہے کہ ضرور کرو تو خیر اس طرح تھا کہ جس کو مدد کی ضرورت تھی وضع تو یعوی علیہ السلام کے پاس جاتے تھے پھر شیطان نے کہا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو چالنج یہ کیا کہ تمہارا یہ پیغمبر جو ہے یہ تمہارا نبی جو ہے وہ اس ل یہ دیتا ہے کیونکہ تم نے اس کو اتنی فراوانی دی ہے اتنا رسک دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے تو جو تم چاہتے ہو آزما کے دیکھ لو تو اللہ تعالیٰ نے پھر آزمائش شروع کی ہمارے اس پیارے پیغمبر کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ان کی کیٹل کو ان کو ختم کیا جب وہ پھر بھی قائم رہے پھر آہستہ آہستہ ان کی ساری فصلیں جلویں ابھی ان کا ذریعہ معاش تھا اب آپ نوٹ کر سکتے ہیں سوچیں کہ آپ کی سارے ذریعہ معاش یہ ختم ہوئی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے ابھی بھی وہ قائم ہے شیطان نے کہا نہیں کیونکہ اس کے پاس ابھی بہت کچھ ہے اس کے پاس اس کے پاس اس کی اولاد ہے اب جس کے پر بیٹی ہو اس خندازہ ہوتا ہے کہ اپنی اولاد اللہ نہ کرے چھن جائے تو کیا کیافیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس پیغمبر کی ازمائش میں کہ پیاری اولاد کو بھی لے لیا اور ہمارا پیغمبر پھر بھی قائم رہا بہانے بہانے سے ان کو ورغلاتے رہے کہ بھئی تمہارے اللہ نے تو سب کچھ تم سے جینے تو کیوں قائم رہتے ہو انہیں کہا جو دیا ہے جس نے وہی لے رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں پھر انہیں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ تو ابھی بھی قائم ہے اب شیطان نے کہا کیونکہ اس کے لوگ جو ہیں ہورین جو ہیں یہ لوگ ابھی بھی اس کو قبول کرتے ہیں تو ان کے لوگوں نے پھر آہستہ آہستہ کر کے ان کو ٹھکرا دیا اور ٹھکرا دیا کہ تم جو ہو کہ جس نے آج بھی ہم لوگ کتنی غلطی سے لوگوں کو کہتے ہیں کہ تم منحوس ہو توبانہ حضرت اللہ تم منحوس ہو تم جہاں ہمارے لئے بھی نحوست لے کر آو گے تم نکل جاؤ یہاں سے انہیں اپنے علاقے سے نکال دیا اور حضرت عیوب علیہ السلام یہاں آئے اس مقام پہ آئے اس مقام پہ جہاں میں کھڑا ہوں میرے ساتھی کڑے ہوں اور آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور وہ یہاں آئے بالکل اکیلے گھر سے نکل گیا ان کی بیوی جو تھی ان کی جوجہ بیوی رحمہ وہ قائم رہی وہ گھر میں کام کرنا شروع گی لوگوں کے آہستہ آہستہ وہ پھر ڈبروٹی لاتی تھی کوئی روٹی لاتی تھی اور یہاں لاتے ان کو خبز دیتی تھی کرتے کراتے پھر ان کو بھی انہوں نے کہا کہ نہیں شیطان نے کہا کہ تو بیوی بھی ان کے ساتھ ہے رزق تو پھر بھی مل رہا ہے اس کو تو اللہ تعالی نے ازمائش پھر بڑھائی آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی ازمائش بڑھانی ہے ازمائش بڑھائی اور ان کو کسی نے انکام ہی نہیں دیا اور ازمائش ابھی بھی ختم نہیں ہوئی شیطان نے کہا اس کے پاس صحت ہے اللہ تعالی نے کہا کہ چلو وہ بچی بھی لیتے ہیں اور پھر حضرت ایو علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے اتنے بیمار ہوئے کہ بس مردہ حالت ہوئے جس پہ اگر کبھی کسی کا ایمان حلقا سا بھی ڈاوہ ڈول ہوا تو بی بی رحمہ نے اسے کہا کہ تمہارا اللہ تمہیں کیوں نہیں ملت کرتا تمہاری جس پہ انہوں نے ڈانٹا کہتے ہیں کہنے کو تو یہ کہ انہوں نے قسم کھائی کہ میں تمہیں کوڑے مار ہوں گا اگر مجھے موقع ملے میری اگر ہمت ہوتی جسم میں میں تمہیں مارتا سزا دیتا کہ تم نے ایمان ڈولنے کی کیوں بات کی اس وقت اس وقت جب دو لوگ آئے ان کے علاقے کے یہاں اور انہوں نے کہا کہ تمہاری اللہ نے تمہیں ٹھکرا دیا انہوں نے کہا جس نے مجھ سے دیا اس نے مجھ سے لیا تو کوئی حل نہیں انہوں نے اپنی بیوی کو بھی یہی کہا کہ اتنے سال میری زندگی کی اس نے مجھے رزق دیا مجھے سب کچھ دیا اگر ساتھ آٹھ سال اس نے مجھے اس آزمائش ملہ دی تو کیا بڑی بات ہے یہ جذبہ یہ کہنی کے لیے آسان ہے جس پہ بیٹتی ہے مجھے بتائیں جس کو ایک منہ کی ترخواہ نہیں ملتی اس کو پتا ہے کہ یہ کیا جذبہ ہو سکتا ہے اس آزمائش کی گھڑی سے کس طرح یہ نکلے اللہ تعالی نے کس طرح رحمت برسائے یہ میں آپ وہاں جا کے بتاؤں حران کے لوگوں نے جب حضرت عیوہ علیہ السلام کو اپنے علاقے سے نکال دیا اور آہست آہست ان کی سب کچھ چھٹ گیا ان سے سب کچھ چین لیا اللہ تعالی نے آزمائش کسی حد تک پہنچا دی اس حد تک کہ جب بی بی رحمہ بھی تھوڑی سی ڈامہ ڈھول ہو گئی تو پھر آخر کار بھوران کے ہی دو لوگ یہاں آئے اور ان سے حضرت عیوہ علیہ السلام نے کہا کہ آزمائش جو ہے یہ اللہ کی طرف سے سب رزق اللہ کی طرف سے ہے اور ایمان میں کوئی بھی جھول نہیں آنے دیا جس پہ وہ دو لوگ حیران ہو گئے کہ کون سا ایسا شخص ہو سکتے ہیں یہ واقعی خدا کا نبی ہے یہ واقعی رسول ہے یہ واقعی پیغمبر ہے یہ پیغام لے کے آئے خدا کا اسی خدا کا اور پھر حضرت عیوہ علیہ السلام نے خدا سے دعا کی انہیں دعا یہ کی کہ اللہ تعالی میں تیری آزمائش کے لئے تیار ہمیشہ میں نے ہر امتحان تمہارا لیا اور لوں گا جو حق میں بہتر ایسا ہی کا تیری لئے اگر نظر میں میری لئے کوئی رحم ہے تو دکھا دیں حضرت عیوہ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے پھر قرآن مجید میں ذکر بھی ہے ان سے ایک کام کہا ان سے کہا کہ اپنا قدم زور سے مارو یہ نشان دیکھیں کہ قدم مبارک یہ ہے وہ جگہ جہاں سورہ سعاد میں اس کا ذکر بھی ہے 45, 43, 44 کے قریب آپ دیکھی گا جب خدا نے حکم دیا اس دعا کے بعد جب انہوں نے دعا مانگی کہ شیطان نے مجھے بہت تکلیف دیا خدایا حکم مانگا تو انہوں نے حکم یہ دیا کہ اپنے پیر سے زور سے تم زمین پہ مارو کہ ان کی قدم مبارک اپنے پیر سے مجھے بھی ہے پھر نے کہا ہے کہ وہاں پھر ایک دم سے اس کی وجہ سے ایک پانی چشمہ بہمن شروع ہو گیا یہ ہے وہ پانی یہ ہے وہ پانی ہم پر یہاں لے کے آئے ہیں اس پانی کو پینے سے حضرت عیوب علیہ السلام کی طاقت آئی واپس اس حب تک کہا جاتا ہے کہ بی بی رحمہ جب واپس آئے ہیں تو انہوں نے ان کو دیکھا اور پہچان نہیں سکتے انہوں نے کہا کہ آپ نے میرے خوان کو یا میرے میاں کو یا میرے شہر کو یہاں پہ دیکھا ہے انہوں نے کہا میں ہوں میں ہی ہوں انہوں نے کہا یہ کس طرح ہوا انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ نے محضر کر آئے ہیں اور اس پانی کو پینے سے جس چشم رحمہ بھی کہتے ہیں لوگ اس کو پینے سے میں اگدم سے ٹھیک ہو گیا اور پھر اگدم سے یہاں فصلیں اگنا شروع ہو گئی اس لئے اب آپ یہاں کبھی آئے ہیں امان میں کیا پتہ آپ کو بھی موقع ملے خریف دیکھنے کا جو یہاں کا مانسون ہے اور جو کہ ابھی اس مہینے کے آخر سے شروع ہو جائے گا اور اگدم سے یہ جو بنجر خوش کے علاقے جہاں سے ہم چل کے آئے ہیں یہ بالکل ہرہ بھرہ ہو جاتا ہے اتنی ہریالی ہوتی ہے اتنی ہریالی کہ آپ آپ مان نہیں سکیں گے یہ وہی جگہ ہے جہاں سے بھائی چھڑکے آئے ہیں کیا پتہ شاید یہ وہی خدا کا موجزہ ہے یہ وہی رحمت ہے حضرت ایوب علیہ السلام کی آئیں پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیٹھتے ہیں اور ان کو یاد کرتے ہیں اور قرآن مجید پڑھتے ہیں سنا تھا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تو مانا بھی تجھ سے چھکا بھی پیرے آگے اور صلالہ امان جانے کے لیے آپ اس رابطے کترو بیچین ہیں ہماری آنکھیں بھی بیچین ہیں اس دیدار کے لیے جو اس وقت ہم سب کو عطا ہونے جا رہا ہے شکر کرنا چاہیے اس وقت اتحاد رمضان کی اس ٹرانسمیشن کا کہ ہم سب کو یہ سعادت مل رہی ہے کہ اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام شکر الحمدللہ مزار شریف پر امیر رانا کیوز کہ ان کے ساتھ چل رہے ہیں آئے جی سنا تھا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تو مانگا بھی تجھ سے جھکا بھی تیرے آگے میں نہ خیلایا ہاتھ کہیں سنا تھا اللہ ہی دے گا مولا ہی دے گا تو مانگا بھی تجھ سے جھکا بھی تیرے آگے میں نہ خیلایا ہاتھ نہیں موسیقی آمدلہ موسیقی آمدلہ موسیقی آمدلہ موسیقی موسیقی زیادہ اموشنل ہو گیا میرے خیال سے مجھے کیسے جیسے جیسے گئتا ہے ہمارے کالنگ ہر کوئی چیز جو خدا کے بھی محمد بس کسی مسلیت صحیح ہوتی ہے کوئی مقصد ہوتا ہے اور جو کچھ ہوتا ہے وہ میری بہتری کیلئے ہوتا ہے اور انسان کو کبھی خدا اس کی قوت سے زیادہ نہیں آزماتا ہے میں کافی ریسنٹلی سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا مجھے ہم لوگوں نے ساروں نے کہیں اور بھی جانا تھا کسی اور ملک میں بھی جانا تھا لیکن شاید نہیں ہونا تھا ویزے ملنے تھے نہیں ملنے تھے میرا رزق یہاں کیوں لکھا تھا اور مجھے اکتم سے یہاں ہٹ ہو گیا آنے سے پہلے میں بہت پریشان تھا میں پریشان تھا رزق کے طور پر کہ میں اپنے خاندان کیلئے پروائیڈ کر سکتا ہوں نہیں کر سکتا کب تک کر سکتا ہوں کیسے کر سکتا ہوں اور بہت سٹریس میں تھا اور اس سیچوئیشن میں میں یہاں آیا ہوں یہ میں آپ سے ایک پرسنل چیز شیئر کر رہا ہوں میری بیوی جو ہے وہ مجھے ہمیشہ ستیوب علیہ السلام کے بارے میں یاد دلاتی تھی اور اب میں یہاں موجود اور یہ آزمائش تو کچھ بھی نہیں آزمائش تو یہ ہوتی ہے اور اس آزمائش سے پھر ہمیں یہی یاد آتا ہے کہ ہم رزق بنانے والے تو ہیں ہی نہیں ہمیں تو رزق ملتا ہے ہم کوشش ضرور کرتے ہیں محنت کرتے ہیں اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اونٹ پہلے باندھو پھر خدا پہ جو بل پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرام ہے لیکن دینے والا تو وہی ہے نا یا رزاک ہو یا مقتدیر ہو ایمان پکا ہونا چاہیے جہاں بھی ہم تھوڑے دیر پہلے ہو کے آئے تھے اور دیکھا کہ وہاں اتنا رزق مل گیا کہ آپ نے اپنے آپ کو خدا ہی تو اپنے آپ سے بلہ سمجھنا شروع کر دیا خدا کو بھی جھکلانا شروع کر دیا پھر ایک یہ ہے انتہا کہ سب کچھ چھن گیا سب کچھ سب کچھ چھن گیا ایمان نہیں چھوڑا بہت کمزور مجھے اپنی کمزوری کا احساس ہو رہا تھا اس لیے میں کمزور ہو گیا آپ کے ساتھ میں بھی ہم سب کمزور ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جب ہم روزانہ سورہ فاتح ہم پڑھتے ہیں ہمیں دعا کرنی چاہیے اہدن السراط المستقیم اہدن السراط المستقیم اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کسی دیراستہ پر ڈال دی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے سارے جو رکاوٹیں ہیں اس کا سامنا کرنے کی حمد بھی ہاں ہے اور دعا مانگنی چاہیے خدا سے کہ یار میرے بس میں تو کچھ بھی نہیں تو ہی میرے مدد کریں میں بھی یہی دعا ہوں اللہ تعالیٰ سے آئے آپ کو ایک شجرہ دکھاتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کافی لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا لیکن یہاں اس مقام کے مطابق بھی کرنے دیکھیں شجرہ کس میں چلتا ہے حضرت عزیز علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام حضرت حود جو کہ یہاں صلی اللہ کے قریبی ہے حضرت صالح علیہ السلام ان کے ارام گاتے بہر ہم ہو کے آئے ہیں قومی لوتھیں کی لوگ حضرت لوتھ کے لوگ تھے ابراہیم علیہ السلام اور پھر یہاں اسماعیل اور اسحاق پھر شویب حضرت شویب علیہ السلام پھر یہاں حضرت یعقوب حضرت یوسف حضرت ایوب اب یہ پانی جو ہم لے کر آئے ہیں حصے کسی کی خدمت ہی کرنی چاہیے آئے پھر ایسا کرتے ہیں کہ چند پودوں کو اور یہاں بہت خوبصورت پرندے ہیں ان کو پانی پلاتے ہیں اس گرمی میں جس چشمے سے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اور ان سارے مکین کو جان آئی تھی تو اس سے بہتر کیا کام ہو سکتا ہے کہ یہاں کے جو مکین ہیں یہ جو پرندے ہیں اور یہ جو درخت ہیں یہ بھی اللہ کی مخلوق ہیں ان کو جان ڈالیں یہ بھی ایک نیکی ہے کار خیر ہے اور نیکی بھی ایک عبادت ہے اور ہماری دعا ہے کہ یہ چشم رحمت ان کے لئے بھی رحمت کا باعث بنے ہم سب کے لئے رحمت کا باعث بنے آمین آمین سوم آمین آئین آپ کو اس خاص مسجد میں لے کے جاتے ہیں آئین یہ مسجد جیسے آپ کو عمارت کی حالت سے نازہ ہوتا ہوگا کہ بہت ہی قدیم ہے لیکن یہاں کے مقیم کے مطابق ایک بڑی خاص چیز ہے اس مسجد کے بارے میں اس طرح پر اندازہ ہوا ہے قبلہ رخ یہ ہے یہ مقہ کی طرف ہے کعبہ کی طرف ہے لیکن یہاں کے مقیم کے مطابق مقیم کہتے ہیں کہ یہ جو ہے یہ تھا کچھ کی طرف جاتا تھا یہ پہلا قبلہ تھا لیکن جس طرح قبلہ پھر بدلا گیا تو پھر یہ قبلہ بھی بدلا گیا اور اب یہ قبلہ رخ یعنی کہ مقہ مکرمہ کے طرف رہاں سے یہاں ہمیں کچھ تو نماز پڑھنی چاہیے اللہ اللہ